بنی اسرائیل یہود و نصارہ کے اعتراضات دنیا بھر کے آپ کے سامنے آئے کتنے ان کے اعتراضات تھے ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو اور اور ان کے دعوے کو دیکھا جائے تو اور ان کی زندگی میں اور ان کے دعوے میں مطابقت اور موافقت نہیں تھی اپنے آپ کو سچے کہا کرتے تھے اپنے آپ کو اچھے کہا کرتے تھے کون بنی اسرائیل یہود و نصارہ اپنے آپ کو بڑوں کی اولاد کہا کرتے تھے وہ یہ بات حقیقت بھی تھی کہ بنی اسرائیل بڑوں کی اولاد تھی حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے اب بات ہے ان کی نسل چلتی آ رہی تھی یہ بات بلکل حقیقت اور بلکل سچ تھی لیکن ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر کے ان سے پھر یہ کہا گیا تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں ہم حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوہ اور امام مانتے ہیں وہ ہمارے بڑے تھے تو یہ بتاؤ چھوٹو بڑوں کی صفات تمہارے اندر ہونی چاہیے تھی کہ نہیں جب تمہارے بڑے حق پر تھے اور ہم بھی کہہ رہے کہ تمہارے بڑے سچے تھے اچھے تھے تو تم یہ بتاؤ اے چھوٹو تمہارے اندر بڑوں جیسی صفات ہے کہ نہیں اگر بڑوں کی صفات اسلامی شریعت پر نہیں ہے دین کے تابع نہیں ہے بلکہ منمانی زندگی بسر ہو رہی ہے تو پھر بڑوں کی صفات کو اپنایا نہیں جائے گا اور تم جو نسبت کر رہے ہو جن بڑوں کی طرف اپنی نسبت کر رہے ہو واقعیتاً وہ بڑے ہیں حضرت ابراہیم وقت کے پیغمبر ہے حضرت یاقوب وقت کے پیغمبر ہے بڑے پیغمبر ہے تو جن کی طرف تم اپنی نسبت کر رہے ہو یہ بتاؤ کہ بڑوں کی صفات تمہارے اندر بھی موجود ہے کہ نہیں تمہارے بڑے اچھے تھے تمہارے بڑے سچے تھے اللہ کا قرآن کہہ رائے تمہارے بڑے اچھے تھے تمہارے بڑے سچے تھے اے چھوٹو تم بھی بتاؤ تم بھی اچھے ہو کہ تم بھی سچے ہو چھوٹے کہتے ہیں ہم بھی اچھے ہیں ہم بھی سچے ہیں کہ کیوں یہ تو تمہارا دعویٰ ہوا کہ ہم بھی اچھے ہیں ہم بھی سچے ہیں کیوں اس لیے کہ ہمارے بڑے بھی اچھے تھے ہمارے بڑے بھی سچے تھے پھر اللہ کا کلام یہ کہتا ہے کہ تم اچھے کیسے ہو گئے تم سچے کیسے ہو گئے کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں کہا ایسے نہیں چلے گا دعوے سے کام نہیں ہوتا ہے صرف زبان سے کہہ دینے سے کام نہیں چلتا ہے یہ بتاؤ تمہارا کردار تمہارے اخلاق تمہارے معاملات حضرات امبیاء علیہ السلام جیسے تھے یا نہیں جیسے ہیں یا نہیں جیسے اخلاق جیسے عادات جیسے معاملات حضرت ابراہیم کے تھے حضرت یعقوب کے تھے وہ تمہارے اندر ہے یا نہیں کہ اللہ کا قرآن خود ہی کہتا ہے تمہارے اندر وہ عادتیں وہ اخلاق ہے ہی نہیں تم اپنے بڑوں بڑوں کا ذکر کرتے ہو بڑوں جیسی صفات تمہارے اندر ہے ہی نہیں ہمارا وقت وقت کا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس آ گیا اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا بٹو رہے اس کا مقصد بھی وہی ہے جو حضرت ابراہیم کا مقصد تھا حضرت ابراہیم کو بڑا مانتے ہو کہ نہیں کہ جی ہاں وہ ہمارے بڑے ہیں ہم ان کو اپنا امام مانتے ہیں تو جو کام حضرت ابراہیم لے کر آئے تھے جو کام حضرت یعقوب لے کر آئے تھے اسی کام کو مکمل کہنے کے لیے اسی کام کی تکمیل کے لیے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ میں آئے ہیں ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے اور پھر ان کے آنے کی بشارتیں ہم نے پہلی کتابوں میں دے رکھی ہیں توریت میں انجیل میں اور پہلی آسمانی کتابوں میں ہم نے اپنے نبی کے آنے کی بشارتیں دے رکھی ہیں پھر اللہ کا کلام خود ہی کہتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ یہودین کو جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن بھر رات میں دن میں ہر جگہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ ان کو جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں یہ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے اور ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچے کو پہچانتے ہیں آدمی اپنے بچے کو پہچاننے میں شک نہیں کر رکھتا ہے بلکہ فوراں پہچان لیتا ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا بچہ ہے تو جیسے آدمی اپنے بچے کو پہچاننے میں سوچتا نہیں ہے بلکہ فوراں بتا دیتا ہے یہ تو میرا بچہ ہے تو اسی طرح یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا تھا ہر طرح کے اعتراضات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا چاہتے آپ علیہ السلام کو تکلیفیں دینا چاہتے چنانچہ ہوا یہ ایک واقعہ پیش آیا مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو قبلہ بدل دیا گیا آپ اس سے پہلے رکھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف آپ کی تمنا تھی کہ حضرت ابراہیم کا جو قبلہ ہے وہی قبلہ میرا بھی ہو جائے بیت اللہ میرا قبلہ ہو جائے اللہ رب العزت نے سولہ سترہ مہینے کے بعد پھر سے دوبارہ بیت اللہ کو آپ کا قبلہ بنا دیا اور اللہ رب العزت قبلہ دوسرا کر کر یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کون سچا ہے کون اچھا ہے یہ اپنے آپ کو جو سچے کہہ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو جو اچھے کہہ رہے ہیں اب ہم امتحان بھی لے گئے یہ اپنے آپ کو بڑوں کی اولاد بتاتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی اولاد بتاتے ہیں اب ہم دیکھیں گے یہ کتنے دانے اور پانی میں ہیں یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں لیکن اب دوبارہ پھر امتحان لینا چاہتے ہیں چنانچہ اللہ رب العزت نے قبلے کو بدل دیا اللہ رب العزت نے جب قبلے کو بدلا ہے تو پھر بس اعتراضات شروع ہو گئے کن کی طرف سے انہی کی طرف سے جو اپنے آپ کو اچھے کہہ رہے تھے انہی کی طرف سے جو اپنے آپ کو سچے کہہ رہے تھے انہی کی طرف سے جو اپنے آپ کو بڑوں کی اولاد کہہ رہے تھے جو اپنی نسبت کر رہے تھے حضرت یاقوب جیسے پیغمبر کی طرف جو اپنی نسبت کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ نبینا وآلہ السلام جیسے وقت کے جلیل القدر پیغمبر کی طرف اب انہوں نے اعتراضہ شروع کر دیے کہ یہ عجیب نبی ہے کبھی کسی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتا ہے کبھی کس طرف رکھ کر کے نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت نے جنگہ جنگہ اس کے جوابات دیے ہیں کہ اللہ کسی سمت کا محتاج نہیں ہے جس طرف بھی رکھ کروگے اللہ ہی کو پاؤگے یہ تو اللہ رب العزت نے جو سمت متعین فرمائی ہے بلکہ قبلے کی طرف رکھ کر کے جو رکھ متعین فرمایا ہے اس لئے فرمایا ہے کہ تاکہ ایک امتیاز رہے وانہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے ادھر کوئی شمال کی طرف کوئی جنوب کی طرف کوئی مشرق کی طرف کوئی مغرب کی طرف یہ دین ہوگا ہے کھیل ہو جائے گا یہ تو ایک کھیل ہو جائے گا یہی بجائے کوئی آدمی جنگل بیابان میں چلا گیا کوئی بتانے والا اس کو نہیں ہے کہ قبلہ کدھر ہے اس کے پاس کوئی اس طرح کا آلہ بھی نہیں ہے جس سے وہ پہچان سکے کہ قبلہ اس طرف ہو سکتا ہے کوئی بتانے والا نہیں ہے موسم اس طرح کا ہے کہ موسم کے ذریعے بھی وہ پہچان نہیں سکتا ہے کہ سمت کس طرف ہے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے نماز نہیں چھوڑنی ہے جس طرف بھی آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ قبلہ ادھر ہو سکتا ہے آپ ادھر ہی رکھ کر کے نماز پڑھ لو آپ کی نماز ہو جائے گی اگر آپ کو نماز پڑھنے کے بعد کسی نے بتا دیا آپ نماز سے فارغ ہو گئے کہ آپ نے صحیح رکھ کی طرف نماز نہیں پڑھائے تب بھی آپ کی نماز ہو گئی تو اللہ رب العزت کسی سمت کا محتاج ہے ہی نہیں یہ تو ایک انتظام ہے اللہ کا جو شریعت محمدیہ اور دوسری پہلی شریعتوں کے لئے اللہ کو بنانا تھا وانا تو یہ دین کیا یہ ایک کھیل ہو جاتا کوئی کس طرف رکھ کر کے نماز پڑھتا کوئی کس طرف رکھ کر کے نماز پڑھتا تو بہرحال اعتراضات شروع کر دیئے عجیب نبی ہے کبھی کس طرف رکھ کر کے نماز پڑھتا ہے کبھی کس طرف رکھ کر کے نماز پڑھتا ہے اللہ نے اس کے جوابات دے دیئے اب آخر میں اس بات سے اب آخر میں ان کی اس بحث کو جو قبلے کے متعلق جاری اور ساری تھی یہ کہہ کر ختم کیا جا رہا ہے کہ ارے تم تو یہی سمجھ بیٹھے کہ نیکی صرف یہی ہے تم تحویل قبلے کے سلسلے میں اس قدر بحثوں مباحثے میں پڑے ہوئے ہو کہ گویا تمہارے نزدیک نیکی صرف یہی ہے ارے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ نیکیا کیا کیا ہیں تو اگر نیکی پوچھتے ہو اعتقادات اور ایمانیات کے بارے میں تو نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین اور اگر نیکی پوچھتے ہو اعمال عبادات کے بارے میں تو نیکی تو یہ ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربہ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِى الرِّقَابِ وَعَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ اور اگر نیکی پوچھتے ہو معاملات کے بارے میں تو نیکی تو یہ ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا اور اگر نیکی پوچھتے ہو اخلاق کے بارے میں تو نیکی تو یہ ہے وَالصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَائِ وَالزَّرَّائِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور سن لو جن میں یہ نیکیاں ہیں تو پھر ہم کہہ رہے ہیں جو ان نیکیوں پر عمل پیرا ہے تو پھر ہم کہہ رہے ہیں ہم اعلان کر رہے ہیں اللہ فرمارے ہیں ہم اعلان کر رہے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اب ترجمہ سن لیجئے لَيْسَ الْبِرَّ عَنَةُ وَلُّوْ وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کر لو اور مغرب کی طرف کر لو بلکہ نیکی کیا ہے نیکی تو یہ ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی تمام کتابوں پر وَالنبیین اور اس کے تمام نبیوں پر وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَبِي الْقُرْبَى اور نیکی عبادات کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ مال کو مال کی محبت کے باوجود دے کن کو رشتہ داروں کو وَالْيَتَامَا يَتِيموں کو وَالْمَسَاكِين مسکینوں کو محتاجوں کو وَبْلَ السَّبِيل اور مسافروں کو وَالسَّائِلِينَوْفِ الرِّقَاب اور مانگنے والوں کو اور گردنوں کو چھڑانے میں وَعَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاعِ اور وہ نماز کو قائم کرے اور زکاة ادا کرے وَالْمُفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا اور نیکی پوچھتے ہوئے معاملات کے بارے میں تو نیکی تو یہ ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کہنے والے ہیں جب وہ آپس میں عہد کر لیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَ وَالزَّرَّائِ وَحِينَ الْبَأْسَ اور اگر نیکی پوچھتے ہو اخلاق کے بارے میں تو نیکی تو یہ ہے اور وہ صبر کہنے والے ہیں سختی میں اور وہ صبر کہنے والے ہیں تکلیف میں اور وہ صبر کہنے والے ہیں لڑائی کے وقت اُلَائِكَ الَّذِينَ الصَّدَقُوا وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہی لوگ تو سچے ہیں یہی لوگ تو اچھے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں اللہ رب العزت نے اس ایک آیتِ قریمہ میں نیکیوں کی جامعیت کو بیان فرما دیا ایمان کے بارے میں اعمال کے بارے میں معاملات کے بارے میں اخلاق کے بارے میں موٹی موٹی اور بنیادی چیزیں بتلائی ہیں اور کہا ہے جن کے اندر یہ یہ صفات اور یہ یہ نے کیا ہے وہی ہیں سچے اور وہی ہیں اچھے اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے بندوں میں شمار فرمائے کہ جن کو اللہ خود کہہ رہا ہے اولئیک الذین صدقوه واولئیک ہم المتقون صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین